اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے مائکسوک ٹیمز اکاؤنٹ کو کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس میں کس طرح لاؤگن کرنا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہر سٹیپ کو آپ ذرا غور سے دیکھئے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آجائیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ براؤزر اوپن کرنا ہے اور براؤزر کے اوپر url میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے login.microsoftonline.com یا پھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے teams.microsoft.com اس کو میں الگ سے لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو الگ سے دیکھیں براؤزر پہ آپ جائیں گے وہاں پر آپ لکھیں گے login.microsoftonline.com اور کیبورڈ سے انٹر پریس کر دیں گے آپ کے پاس ایک سکرین آئے گی جس پہ لکھاو ہے سائن این ہے اس پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دین ہے یہ ای میل ایڈریس وہ ہوگا جو قائد پنجاب آپ کو پروائیڈ کرے گا قائد پنجاب کی طرف سے آپ کو ایک ای میل آئی ہوگی جس کا فارمیٹ اس طرح سے ہے اس میں آپ کا ای میل ایڈریس ہوگا جو کہ cnic کے ساتھ ہوگا cnic at kite.edu.pk اور اسی کے نیچے اس کا پاسفورڈ بھی لکھا ہوا ہے میں یہ cnic اس کو یہاں پر ای میل ایڈریس دیکھا ہوں اور نیچے next کا بٹن پرس کرتے ہیں پھر یہ مجھ سے پاسفورڈ پوچھ رہا ہے اسی ای میل میں پاسفورڈ بھی آپ کو دیا گیا ہے وہ پاسفورڈہ آپ رائٹ کریں یہاں پر آپ اس کو لکھیں اور sign in کا بٹن پرس کر دیں جب آپ sign in کا بٹن پرس کریں گے تو ایک اور screen آجے گی آپ نے یہاں پر اس کو yes پرس کرنا ہے اور آپ login ہو جائیں گے آپ کا account activate ہو جائے گا یہ تین step ہیں پہلا step ہے آپ نے url دینا ہے دوسرا step ہے آپ نے email address دینا ہے تیسرا step ہے آپ نے پاسفورڈ دینا ہے اور آپ login ہو جائیں گے اور آپ کا account activate ہو جائے گا اگر یہ پورا process آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا یا پھر کوئی آپ کو issue آرہا ہے کہ آپ کا login صحیح نہیں ہو رہا آپ پاسفورڈ بھول گئے ہیں تو آپ قائد کا call center number ہے اس پہ آپ call کیجئے میں ہاں پہ number بھی اس کو لکھ رہتا ہوں آپ ہاں پہ call کیجئے call center کا number ہے 042111007223 اس number پہ آپ call کیجئے اور آپ کی queries جو ہیں وہ اس number پہ آپ solve ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کافی چیزیں سمجھ میں آجیں گے اور آپ اپنا account judge کو activate کر لیں گے thank you thank you so much مجھے چیزیں